مولا علی 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 اس بات پہ کیوں کہے نہ کرے فخر موالی سوچا نہیں بس ہم نے تو مانا ہے علی کو بتلاتی ہیں یہ کعبے میں موجود درانے اس گھر میں بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو علی علی مسجد بولی ممبر بولا مسجد بولی ممبر بولا تیرا رجب کو کعبہ بولا علی علی مولا ساکھ زبان کے دلیے بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا چاروں طرف میں دہت کی پدائیں آؤ زمانے بھر کو سجائیں آج ظہور ہے مولا علی کا کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگائیں برد میں آ کر نعرہ لگایا علی علی مولا حیدر مولا علی علی مولا ساکھ زبان کے دلیے بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا تیرا رجب کی بزم سجائیں خوب ہوئی پھر مدہ سرائیں عشق تیرا درویش بنائیں عشق تیرا بخش دانائیں خوب بلا کا جام پیا تھا پھر بھی نشے میں میں نہیں ڈولا علی علی مولا حیدر مولا ساکھ زبان کے دلیے بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا تُو نے نمازِ عشق سکھائیں تُو نے ہمیں توحید بتائیں کون بیاء کر پائے گا مولا تیری فضیلت تیری بڑائیں پڑھنے لگا وہ تیرا قصیدہ جب بھی کبھی پرآن کو کھولا علی علی مولا حیدر مولا ساکھ زبان کے دلیے بولا مانا جشن کے قعبے میں آ رہے ہیں علی خدا کے گھر سے بتوں کو بھاگا رہے ہیں علی جدارِ کعبہ نے ہس کر کہا خدا کی قسم مجھے تواب کے قابل بنا رہے ہیں علی جھوٹے خداوں والوں آو جھوٹے خداوں کو لے جاؤ آ گیا گھر کا مالک دیکھو اپنی دکاں کہیں اور لگاؤ آ گئی اندر مادر حیدر جھوم کے کعبہ پھر یہی بولا علی علی مولا ساکھ زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا مرحب سے لڑتے بھی دیکھا تنہا اسے روتے بھی دیکھا سجدہ اسے کرتے بھی دیکھا سجدہ اسے ہوتے بھی دیکھا ساجد اور مسجود علی ہے راز یہی سلمان نے کھولا علی علی مولا ساکھ زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا رسم وفا دنیا میں چلا دی عشق کی وہ تہذیب سکھا دی کرتا رہا دنیا میں منا دی میسم تھا اس ورد کا دی کانٹی زبان جب اہل ستم میں دار پہ جا کر میسم بولا علی علی مولا ساکھ زبان کے دل یہی بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم نعر حیدری یا علی السلام علیکم ناظرین میں سید فیہ حسین آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بزر یہ یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل حاضر ہوا ہوں اور ناظرین آپ تمام کو میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ تمام کی دعاوں کا نتیجہ ہے جو آج یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل ہر جیسے ہیدراباد دکھن کے اطراف و اکناف کے علاقے اور شہر ہیدراباد کے آشرخانوں کی ہم خود زیارت کر رہے تھے آپ کو بھی زیارت سے مشرف کروا رہے تھے اسی زیل میں ہم ہیدراباد سے باہر ٹیمیل نیڑو مدراز چینل میں ہیں اور چینل پلہ ورم ایک مقام ہے وہاں سے وہاں پر کوہ مولا علی واقع ہے اس وقت میں یہی پہ موجود ہوں اور یہاں کے جو امام جماعت مرزا علمدار حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہ کوہ مولا علی درگہ حضرت مولا علی یہ کہلواتا ہے اور یہ وقف ہے یہاں کے مدراز کے وقبورد میں اور یہاں کے رکن ہیں سوہل علی صاحب المعروف جہاندار وہ رکن وقبورد مدراز ہیں یہاں کے متولی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ مرزا علمدار حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے میں کوہ مولا علی کی درگہ حضرت امیر المومن والسلام کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرواؤں گا سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ آپ خبلہ آپ کا یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل میں خیر مقدم ہیں اور آپ یہ بتائیں کہ مولا علی کی یہ جو پہاڑ کہلاتا ہے کوہ مولا علی ہے درگہ ہے مولا ایک آئنات ہے اس کی خصوصیت اور اس کا موجودہ اور کتنے برس ہوئے ہیں یہ تمام تفصیلات سے آپ ناظرین کو آگاہ فرمائیں سب سے خبل اپنے گفتگو کو آگاہ کرنے سے پہلے تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں جو ہے یہ موقع انعیت فرمایا آپ نے تقریباً تین سو سے ساڑھے تین سو سال قبل جو ہے یہاں پر جنگلی علاقہ تھا پہاڑی علاقہ ہے تو وحشی جانوروں کا آنا اور جانا یہاں پر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا تو اس وقت ایک علماء تھے وہ یا کوئی حضور تھے جن کا گزر یہاں پر ہوا اور وہ یہاں پر جو ہے کچھ دنوں کے لیے مقیم رہے تو لوگوں کو اعلان ہوا لوگوں کو جو ہے معلوم ہوا کہ انہیں جو ہے یہ وحشی جانور کچھ حملہ نہیں کر رہے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں تو لوگوں کا عقیدہ اور بڑھتا گیا کہ شاید کچھ ہے راز اس مقام پر کہ جس کی وجہ سے جو ہے وحشی جانور ان پر حملہ نہیں کر رہے انہیں جو ہے تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں تو اس کے بعد جب ان کا رہنا لوگوں کے درمیان میں عام ہو گیا تھا تو لوگ ان کے پاس آتے تھے کچھ دعائیں پڑھا کر یا نہیں تو کئی تعویز ان سے حاصل کر کر لے جایا کرتے تھے الحمدللہ یہ سلسلہ بہت سال تک گزرتا آیا اور اس کے بعد اچانک جو ہے وہ حضرات وہ مولانا وہ عالم کوئی بھی ہو وہ جو ہے غیب ہو گئے گزرے نہیں اچانک غیب ہو گئے تو لوگوں میں خلبلی ہو گئی کہ اتنے سالوں سے یہاں پر کوئی تھا اب اچانک نہیں یہ تو اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے منقطع نہیں کرنے کے بجائے اس سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کا حجوم یہاں پر آنا شروع ہوا کہ یہاں پر جو ہے کچھ شیفائیں ملتی ہیں اور ہماری حاجاتیں جو بھی ہیں وہ حاجات بھی جو ہے براتی ہیں تو لوگوں کا سلسلہ اور لوگوں کے درمیان میں یہ نیوز اور یہ جو ہے بات عام ہونے لگی تو لوگوں کا آنا جانا یہاں پر ہوا گیا اور اس کے بعد جو ہے جب یہ بات معلوم ہو گئی تو ان لوگوں نے جو ہے ایک امام بارگاہ یہاں پر سازش کرنے کی پر ترقی حاصل کرتا آ رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ تمام واقعات رونما ہوئے ہیں مگر اس میں مولا کائنات سے جو نزبت دی گئی ہے پنجے مبارک کی اس کی کیا خصوصیت ہے تو وہ جو ہیں صرف اور صرف فضائل امام علی کو بیان کرتے تھے جو یہاں پر موجود تھے جو عالم تھے یا حضور جو بھی تھے وہ مولا کے فضائل سے بہت خوبی بہت اچھی طرح سے واقع تھے اور بہترین فضائل ان کے نام سے جو ہے بیان کیا کرتے تھے تو جہاں بھی آپ دیکھیں یعنی ایک پہاڑی ایک کوہ میں جو ہے یہ کوئی راز چھپا ہوا ہے اب جیسے نجف اشرف ہے جہاں پر مولا مدفن ہے وہ مقام بھی جو ہے بلندی پر ہے اب ہیدر آباد کا کوہ مولا علی لے لے وہ بھی الحمدللہ مقامی بلند پر ہے اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں علی نام ہی بلندی کا ہے تو پھر ان کی چاہنے والے ان کا علم بھی جو ہے ایسی بلند مقامی پر جو ہے ہمیشہ ہمیں ملتا آتا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے اس کو جو ہے مولا کائنات سے جو ہے منصوب کیا ہے ناظرین مولا کائنات سے منصوب اس لیے کیا گیا ہے جو صاحب بزرگانے دن یہاں پر تشریف رکھتے تھے کئی ورس تک لوگ شفائیاب ہوتے رہے ہیں تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ فضائل مولا کائنات بیان کرتے تھے تو اسی نسبت سے یہ کوہ مولا علی یا درگاہ مولا علی نام رکھا گیا ہے اور یہاں سے لوگ اپنی منت مرادیں بانگتے ہیں اور پاتے بھی ہیں الحمدللہ اور میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی یہ منصوب آشرخانہ ہو آزا خانہ ہو وہاں پہ تمام کی دعائیں براتی ہیں بلا مذہب و ملت اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پھر اسی آشرخانے کے دامن میں ایک مسجد ہے آپ یہ مسجد کا خیام کب عمل میں آیا یہ مسجد جو ہے بہت پرانی تھی تو تقریباً جو ہے لوگوں کا آنا جانا جب شروع ہوا تو سب نے دیکھا کہ ایک آشرخانہ ہے ایک امام بارگاہ تو ہے تو اس کے ساتھ میں اگر ایک مسجد تعمیر ہو جائیں تو لوگوں کے لئے نماز و ماز کے لئے بہت بہتر رہنگا تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد مسجد ایک جھوپڑی جیسی تھی تو تعمیر کی گئی تھی مسجد تو الحمدللہ اور ترقی کرتے کرتے مسجد امام علی کے نام سے مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے جہاں پر مسجد نماز بھی پڑھ رہے اور الحمدللہ یہ آستانہ بھی تعمیر ہوا ہے ابھی اسی کے متصل تو مسجد ہو گئی اور دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ پر ایک ہال بنا ہے وہ کس لئے بنایا گیا ہے اب دائیں طرف یہاں سے باہر نکلیں گے دائیں طرف دیکھیں گے تو یہ میریج ہال ہے جہاں پر رسوم لوگوں کے طرف سے وہ گھر پر نہیں رکھ پاتے ہیں اتنی جگہ نہیں ہوتی ان لوگوں کو تو یہاں جو ہے تعمیر کیا گیا ایک شادی خانہ یعنی میریج ہال ہے وہ پارٹی ہال جو بھی کہہ لیں آپ وہ یہاں اس جگہ پر ہے اور اس مقام پر بائیں طرف آپ جائیں تو پھر وہاں سٹور روم کے نام سے ہے جہاں پر لوگوں کو اگر کوئی مجلس کے موقع پر تبرک کا انتظام کرنا ہے تو برطن چلے وغیرہ سب کچھ آپ کو یہاں پر فراہم ہو جاتے ہیں الحمدللہ اور اس کے بررکس مردوں کے لئے ایک چھو بڑا سا حال بنا ہوا ہے اور اس حال کے بلکل پیچھے غسل خانہ بھی موجود ہے اور اس کے نیچے کی طرف بارگاہ حضرت عباس کے نام سے یہ خبرستان بھی موجود ہے ماشاءاللہ تو یہ پہار کے اطراف و اکناف کی جو زمین ہے کتنے مربع ہے کتنے گز ہے تقریباً یہاں جو ہے دو سے تین اکر کی تقریباً زمین ہے اس سے پہلے بھی یہ زمین بہت بڑی تھی تو لوگوں کی تھوڑی لا پروائی کی وجہ سے آزک بزک جو مسلمان نہیں تھے تو ان لوگوں نے بہت قریبی آنا شروع کر دیئے تھے تو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نے یہاں پر کوئی ایکشن نہیں لیا لیگلی طور پر تو یہ لوگ اور زیادہ خبزہ کر سکتے ہیں جگہ کو تو اس کے بعد فوراں یہاں پر یہ کامپونڈ وال دیوار کھڑی کر دی ہے جس کی وجہ سے جو ہے الحمدللہ ابھی تقریباً اندر اب حساب لے لیں تو تقریباً پچیس مکان ہیں جو صرف اور صرف اہلِ تشیعیو ہیں اور اس کے بعد اب باہر جائیں گے تو چالیس سے پچاس مکان جو ہے اہلِ شیعہ کے آپ کو یہاں پر بہت سے مل جائیں گے یہ اندرونی جو مکانات ہیں پچیس جو اہلِ تشیعی کے کہیں یہ پہاڑ کے ہاتے میں آتے ہیں اس کا کچھ ہدیعہ وغیرہ دینا پڑتا ہے نہیں نہیں یہ جو ہے وقف بورڈ کے مطلب وہ سامنے جو آپ کو منار دیکھ رہا ہے اور جو بڑا بولا گیٹ دیکھ رہا ہے وہاں سے لے کر جو ہے یہاں اوپر تک صرف اور صرف یہ وقف کا ہے اور مولا امام امیر المومنین کے نام سے یہ سارا علاقہ منصوب ہے تو اس کے بعد جتنے بھی یہاں پر مکان ہیں ان سے صرف اور صرف پانچ سو روپے ماہانہ حدیعہ لیا جاتا ہے جس کو جو ہے صرف یہاں پر خرچ کیا جاتا ہے وہ کسی کے جو ہے پاس نہیں جاتا ہے وہ جو ہے یہاں حدیعہ کے طور پر نظرانہ کے طور پر جو ہے سارے گھر والے پیش کرتے ہیں جس کو جو ہے یہاں پر کلیکشن کیا جاتا ہے اور خبلہ یہ بتائیے کہ یہاں کے سالانہ جو سال دو جیسا ماہ محرم سے زلح جا جو بارہ مہینے ہوتے ہیں اس کے کوئی خصوصی پروگرام جیسا محرم میں کوئی خاص یہاں کے مجالیس ہو جشنوہ محرم کی چاند رات سے اب حساب لگا لیں تو چاند رات سے لے کر ربیل اول کے آٹھ تاریخ تک الحمدللہ یہ ایک دن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر مجلس اعظام نقد نہ کی گئی ہو تو مسلسل دو مہینے آٹھ دن ہر دن مجلس اعظام نقد کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تبر کا احتمام بھی اکثر مجلسوں میں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان مجلسوں کے بعد یعنی یہ دور جو ہے شہادت اور اربین جو ہے مرکزی جسے ہم لوگ کہتے ہیں ٹوزن لائٹس وہاں پر چلے جاتے ہیں تو مرکزی جلوس جو ہے وہاں سے برامد ہوتا ہے اور سارے لوگ وہاں ہی پر جاتے تھے لیکن ان دو سالوں میں جو کوویڈ کی وجہ سے ہم لوگوں کو پرمیشن نہیں ملی کہ بھیڑے کٹا نہیں ہونا چاہیے تو اس کے وجہ سے جو ہے ہم لوگوں نے شہادت امام حسین کو منقطع نہیں کرنے کے لیے جو ہے اس جلوس کو جو ہے یہاں پر ہم نے انتخاب کیا دو سال سے جو ہے الحمدللہ جلوس یہی پر چل رہا ہے تو الحمدللہ مجلسوں کا سلسلہ تو آپ دیکھیں تو دو مہینے آٹھ دن ایسا نہیں ہے کہ مجلس ایسا نہ ہو اور اس کے بعد ولادتوں کا سلسلہ اور بالخصوص تیرہ رجب المرجب کو جب امام علی مرتضی علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے تو اس وقت تو سولہ رجب کو جو ہے یہاں پر جشن منقطع کی گئی ہے اور ایسا جشن ہے کہ تمام چننے کے اہل تشیعیو یہاں پر ملیں گے آپ کو اور سارے لوگ یہاں پر زیارت کی مشتاق ہوتے ہیں تو الحمدللہ رائے پٹا ٹوزن لائٹ پیرمبور پدوپے ٹرپلیکن ملیں گا تو اتنے آلی شان سے اور اتنے شان و شوقت سے جشن کا انتخاب ہوتا ہے اور انتظام ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے بہت دور دور سے اس جشن کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے آ جایا کرتے ہیں تو سولہ رجب کو جو ہے وہ جشن منقطع کیا گیا یہ کس کی جانب سے ہوتا ہے یہ جو ہے یہاں پر جو سوہل ایدر صاحب ہیں متولی تو ان کے جانب سے جو ہے یہ سب انقاد ہوتا ہے اب اس جیسے آپ نے کہا کہ شہادتوں کی مجلس اور ولادتوں کے موقع پر جشن ہوتا ہے اسی طرح عید غدیر جب آتی ہے تو اس سلسلے میں کیا تو عید غدیر تو ابتدائی موقع پر جو ہے جہاں پر لوگوں کے درمیان میں لا علمی تھی تو ان لوگوں نے جو ہے عید غدیر کے سلسلے میں اتنا اہم توجہ نہیں دیا تھا جب ان لوگوں کے درمیان میں علم مپہلا کہ ہمارے درمیان میں عید اگر کوئی بہترین اور بڑی عید ہے تو وہ سب سے پہلے عید غدیر ہے تو اس کے سلسلے میں جب لوگوں کے درمیان میں معلوم ہوا تو لوگوں نے جو ہے عید غدیر کا انتخاب اس طرح سے کیا الحمدللہ کیک وغیرہ لے کر کٹتے ہیں بہترین عامال ہوتے ہیں عید غدیر کے دن اور اس عامال کے فوراً بعد جو ہے بہترین جشن ہوتا ہے اور جشن کے بعد جو ہے تبرو سے یہ بھی ہمارے تو ماہی رمضان المبارک میں جو ہے ہر گھر سے جو ہے ایک ایک دن کے لئے افتیاری جو ہے وہ اپنے اپنے گھر سے جو ہے انتخاب کر لیتے ہیں تو آج کے دن جو ہے ہمارے گھر سے افتیاری آئے گی اور کل وہ گھر سے کر گئے مسلسل الحمدللہ افتیاری آ جاتی ہے اور روزے دار جو ہے الحمدللہ دن با دن بڑھتے آ رہے ہیں جیسے ہی نماز مکمل ہو جاتی ہے تو لوگوں کے درمیان میں افتیاری کا انتظام ہو جاتا ہے اور افتیاری کے تقریباً آدھے یہ گھنٹے کا وقفہ دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنے اپنے گھر جا کر کچھ من پسند چیزیں وغیرہ کھا کر آ جائیں اور اس کے بعد قرآن کھانی رکھتے ہیں جہاں پر شرکت الحمدللہ بہت زیادہ سے آج کل ہوتی آ رہی ہے خیر دو سال سے جو ہے بہت کم ہو گئے تھے الحمدللہ ابھی جو ہے تلاوت قرآن کے لیے جہاں قرآن کھانی ہوتی ہے وہاں پر جو ہے لوگوں کا آنا کوئی زیادہ ہی ہو رہا ہے ماشاءاللہ تو شہادت امیر کائنات علی بن عیوی طالب کسی صلی اللہ میں یہاں پہ کیا آیت نظام رہتا ہے اکیس رمضان کو مجلس ازا یعنی مسلسل تین دن مجلس ہوتی ہے اس میں جو ہے یک دن وقفے میں جو ہے خواتین لیتی ہیں مجلس اور دو دن جو ہے اور اس کے بعد شہادت کے دن یعنی یکیس کے دن انیس کے دن مجلس ہوتی ہے تو لوگوں کے درمیان یہاں جیتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کھٹا ہو کر شہادت کے مجلس کیونکہ ان کے بارگاہ میں رہتے ہیں تو ان کا قدا کرنا جو ہے لوگوں کا فرض بنتا ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے لوگوں نے اپنی طرف سے انتخاب کیا ہے کہ انیس کو جو ہے مجلس بیس کو بھی مجلس یکیس کو جو مجلس لیتی ہے چھوٹا سا جلوس یہاں سے برامد ہوتا ہے اور وہ والی مجلس جو ہے جناب سحیل ایدر صاحب وہ ان کی طرف سے ان نقاط کیا گیا ہے یہاں پر کوئی جیسا زنجیر و خمازنی اور بلیو کا ماتم ہوتا ہے یہاں پر جو ہے پچیس محرم شہادت امام زین اللہ عبدین علیہ السلام اس موقع پر جو ہے یہاں قدیمی مجلس سے تقریباً بہت پرانی زمانی سے جو ہے یہاں ایک صاحب ہے ان کے مکان سے جو ہے وہ جلوس مسلسل برامد ہوتا ہوا آیا ہے اور الحمدللہ اس دن جو ہے سینہ زنی اور زنجیر زنی خمازنی وغیرہ جو ہے پورے جلوس میں دور دور سے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں وہاں اس مجلس میں تو وہ ایک قدیم مجلس ہے جس میں جو ہے سینہ زنی خمازنی اور ماتم جو ہے بہت دومدام سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ نماز پنجگانہ باجمات ہوتی ہے جی الحمدللہ صبحہ میں تو لوگ ویسے بہت کم نظر آتے ہیں لیکن زہرین اور مغربین آپ دیکھ لیں تو الحمدللہ لوگ جو ہے جمع ہو جاتے ہیں اور باجمات نماز بلکل ہمیشہ ہوتی ہے عیدہ ان کی پورے نمازیں ہوتی ہیں عید الفطر عید زادہ عید قدر عید الزہا کی نماز اور دوسرے جو ایام ہیں جیسے پندرہ شعبان المعظم اس دن کے عامال بھی ہوتے ہیں اور شعب بارات اور شعب قدر کے عامال الحمدللہ کوئی عامال ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ جو ہے شرکت نہ کرتے ہو پورے عامال جو ہے بروقت یہاں پر انتظام ہوتا ہے اور اب جیسے آپ نے ارز کیا کہ اس کے متصل سیدھے اور دائنی ہاتھ پہ فنکشن حال یا کشی بھی گھروں میں یا چھوٹے گھر ہونے کی وئیسے کوئی تخریم نہیں کی جا سکتی تو یہاں پہ حالت عامیر کیا گیا ہے تو اس کے لئے کوئی حدیعہ ہے حدیعہ ہے اس کے لئے بھی مطلب انہوں نے جو ہے مناسب قیمت جو ہر کوئی افورٹ کر سکتا ہے تو یہ قیمت جو ہے انہوں نے اطائع کی ہے کہ یہ قیمت آپ دے گا ہاں ریسیب دے جاتی ہے ماشاءاللہ تو مجلسیں کیے تو اس کے لئے بھی نظر دینی ہے مجلسوں کے لئے نظر جو ہے علیدہ ہے اور جشن یا شادی وغیرہ کے لئے جو ہے اس کے لئے بھی نظر علیدہ ہے ماشاءاللہ تمام ناظرین آپ کا یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل کے بانی حاشا ملی منزان ڈائریکٹر سادہ تلی خان خادم اور تمام ٹیم کی جانب سے ہم آپ کا مولانا کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ناظرین آپ کی خدمت میں معروضہ ہے کہ آپ تمام ناظرین آپ کیونکہ میں بارہا آپ کے خدمت میں ارث کرتا ہوں مولا کائنات کی بارگاہ میں ہوں آپ کی جانب سے بھی میں دعا کر رہا ہوں اور بالخصوص آپ تمام مرہومین کے لئے بھی دعا فرمائیں بالخصوص ہمارے جو اس وقت کے مباشر صاحب کے والدین کے لئے آپ ایک سورہ فاتحہ اس سال فرما دیں کیونکہ ان کے تعاون سے تمام پروگرام نشر کیا جا رہا ہے دعا فرمائے پروردگار عالم محمد وعال محمد کے صدقے میں ہم سے ہماری اس عبادت کو خبول فرما مزید توفیقات میں اضافہ فرما اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیہہ حسین لقصت ہوتا ہے خدا حافظ یامان اللہ ناظرین مسلسل آپ کو میں کوہ مولا علی جو پلہ ورم چنہی میں واقع ہے اس کے تفصیلات سے میں آگاہ کروا رہا ہوں اس کی ایک خاص خصوصیت جو اس پہاڑ پہ ہوئی ہے اور ایک کرامتی تاریخے سے یہاں پر ایک موجود نما موجودہ ظاہر ہوا ہے وہ ہمارے مولانا علمدار صاحب خبلہ آپ کو بتائیں گے خبلہ آپ اس سلسلے میں بیان فرمائیں اس سے پہلے جو گفتگو ہماری ہوئی وہ پنجے کے پاس تھی جو جو ہے امام علی سے جو ہے منصوب تھا یہ والا وہ مقام ہے جہاں پر میں ایک بزرگ ہستی ہوا کرتی تھی کر کے بتایا تھا تو وہ ہستی جو ہے اس مقام پر جو ہے موجود تھی تو الحمدللہ اس وقت جو ہے اور زیادہ دیرخت ہے اس کے آس پاس تو وہ ہستی یہاں پر موجود ہوا کرتی تھی اور یہاں سے جو ہے لوگ ان سے جو ہے شیفہ اور ان سے جو ہے دعائیں مانگ کر جو ہے جایا کرتے تھے تو وہ مقام یہ ہے جس کو ہم نے جو ہے اطراف کامپونٹ کے ذریعے سے جو ہے ہم نے سیف کر کر یہاں پر رکھ دیا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی آم چیز نہیں ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آدمی لکڑے میں لے کر کٹ کر جو ہے بنا دیا ہو تو اس زمانے میں سے جو ہے لوگ کچھ ایسا ایسا مال جو ہے یہاں سے لے کر پار ہوا کرتے تھے تو وہ مال جو ہے زبط کیا ہوا مال تھا تو جو لوگ یہاں پر لیا کر رکھ کر آرام کر جانا چاہتے تھے لیکن اچانک جو ہے ان سب کا جتنا بھی مال رکھا کرتے تھے وہ جو ہے ان پتھروں کے شکل میں جو ہے تبدیل ہو گئے تو اس وقت سے لگے اب تک جو ہے یہ صرف اور صرف ایسی شکل میں ہے نہ کوئی اس کو بنایا گیا ہے نہ اس کو جو ہے کوئی کاریگر نے جو ہے لے آ کر اس کو سجایا گیا ہے یہ اس وقت سے جو ہے اپنے آپ اس طرح سے ہوئے ناظرین آپ غور فرمائیں کہ یہ پتھر ہے پتھر میں گیپس کے ذریعے جو ہے پتھروں میں تبدیل ہو گیا یہ کہاں کا موجودہ ہے آپ غور فرمائیں کہ یہ تمام چیزیں اور اسی کے جو متصل ہے نشان چڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ آپ یوزیل میں پورا ملاحظہ کریں دیکھیں کہ جو اسی کے جانب متصل ہے جو نشان ہے جو ولادت مولا کائنات کے روز اسے تبدیل کیا جاتا ہے پھر ماہ ازا جب محرم آتا ہے تو محرم میں اس کو سیاہ رنگ کا پرچم چڑھایا جاتا ہے اب سرخ ہے اسی آ کر دیا جاتا ہے محرم کے دنوں میں بلکل آپ یہ تمام یہ والا پرچم جو ہے اب تک پہلی رجب کی تاریخ ہے پہلی رجب کی تاریخ جو ہے اس پرچم کو نیچے اتارا جاتا ہے اور مولا کے علم سے جو ہے مس کر کر تو وہاں سے جو ہے یہ والا نیا والا پرچم جو ہے لے آ کر پہلی رجب کے دن یہاں اوپر چڑھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ پرچم جو سرخ رنگ کا پرچم ہے مولا کعنات کا رجب کے چاند کے بعد یہ مولا کعنات کا پرچم جو ہے یہاں پر چڑھایا جاتا ہے ان کی بلادت کے خوشی کے سلسلے میں اور میں بارہا ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو ازا خانے یہاں پر ہے چنائی میں واقع ہے یہ پلہ رم مولا لی کا جو پہاڑ ہے اسی کے متصل بھی مسجد ہے اور ایک دو کمیونٹی حال کے طیب بنائے گئے ہیں جو یہاں کے جو عوام ہیں مذہبی امور ان کے پاس جگر شادی خانہ آبادی ہو اس سلسلے میں مردان زنانی کے لیے دو حال تعمیر کے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک غسل خانہ بھی ہے یا غسل دیا جاتا ہے مییتوں کو اس کے علاوہ اس کے متصل بلکل ہی اسی کے دامن میں ایک خبرستان ہے جہاں تطفیم عمل میں آتی ہے یہ خصوصیت ہے اور غور کریں آپ کے تمام آشور خانوں میں مسجد ہے اور شادی اور تخریب کے لیے کمیونٹی حال اور حال سے بنائے گئے ہیں اور خبرستان ہے غسل خانہ ہے اور یہ تمام تفصیلات آپ غور کریں ویجوال میں میں تمام چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اسی میں آپ کو ڈیبسکریشن میں آپ کو میپ بھی دے دیا جائے گا آنے کے لیے سہولت ہوگی یہ تمام تفصیلات موسیقی